السلام علیکم، یہ محید پیرزادہ واشنگٹن چوبیس جون دو ہزار چوبیس کا جو یہ دن تھا پاکستان کے اندر جو ختم ہوئے جس کو دوڑھائی ہنٹے گزر گئے ہیں یہ بڑا مزے دار دن تھا اس میں بڑی مزے بزے کی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں جن کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن اگر ہم اس کا ایک خلاصہ نکالیں اس کا اگر ہم ایک نچوڑ نکالیں اس کو ہم سم اپ کریں ایک ہیڈلائن کے شکل میں تو وہ ہیڈلائن یہ ہوگی کہ چودری نظام دین و شریف خاندان کا جو عظم استحکام کا پلان تھا بیسیلی طور پر جو عظم استحکام ان کا تھا استحکام دیں شریف خاندان کی حکومت کو اور چودری کی ایکسٹینشن کو وہ لگتا ہے خاصا وڑسا گیا ہے تو آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ عظم استحکام جو ہے وہ وڑ گیا ہے اور وہ وڑ اس لیے گیا ہے کہ عمران خان نے اس کے خلاف ایک پوزیشن لے لی ہے اور عمران خان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونکھا کی ہر بڑی سیاسی جماعت میں جس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت جیوائی ایف ہے اس کے اندر عوامی نیشنل پارٹی اے این پی ہے وہاں پر عمل ولی خان کی جو تقریر ہے سینٹ میں اس کو دیکھیں اور جو جماعت اسلامی کی پوزیشن ہے ان سب کی پوزیشن کے نتیجے میں عظم استحکام کا جو عظم تھا وہ بلکل تقریبا تقریبا وڑ گیا ہے اور اب دیکھنا ہے کہ یہ وڑے وے عظم استحکام کو دوبارہ کس طرح سے کھڑا کرتے ہیں یہ بنیادی بیسیکلی بات بنتی ہے لیکن اور بھی میں بہت سی ڈیولپنٹس کا کوئی کلی آپ کے سامنے ذکر کر دوں عمران خان کی جو ریجیکشن ہے اس کا بڑا سپیرٹیٹ قسم کا جو اعلان ہے وہ علی امین گھنڈاپور کرتے ہیں اڈیالا جیل کے باہر جب وہ ایک تقریبا سترہ اٹھارہ منٹ کی پریس ٹاک کرتے ہیں مادانہ فضل احمان کی سٹریٹ پرنٹس اے این پی کی کیا ہے جماعت اسلامی کی کیا پوزیشن ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا گورنر خیبر پختونخہ جو ہے فیصل کریم کنڈی صاحب ان کو پہلی دفعہ ایک بہت ہی انٹرسٹن قسم کی کیونکہ وہ خاصی کوشش کر رہے ہیں کہ سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سو کال عظم استحکام کے آپریشن کو اور ان کو خاصی انٹرسٹنگ میں سمجھنا ہوں پہلی دفعہ ان کو بہت ہی انٹرسٹنگ اور مانا خیز قسم کی شٹ اپ کال دی ہے علی امین گھنڈاپور نے نظام دین جو ہیں ان کو خاصی ٹینشن ہے چودی نظام دین کے سسٹم خاصی ٹینشن ہے امریکہ کے اندر سے پتا چل رہا ہے کہ ٹرمپ آ جائے گا انہوں نے اندازہ لگایا ہے اس لیے وہ خاصی انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ کی ممکنہ ٹیم کے اندر اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ سے شیئر کروں اسلام آدھ ہائی کورٹ نے پی ایم ایلن کے خواب جو تھے ایک مخصوص سیلیکشن ٹربینل کے جو بنایا گیا تھا جس کے لیے آرڈرننٹ رات و رات ایشو کرائے گیا تھا اس پہ ان امیدوں پہ خاصی پانی پھیر دیا ہے گندہ پانی پھیر دیا ہے جب چیف چسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے تارک محمود جہانگیری کا ٹربینل جو ہے وہ جو ٹرانسفر کیا ہے اس کو واپس ٹرانسفر کر دیا ہے اور یوں پر لگتا ہے کہ خاصی مشکل سیچویشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے جناب شریف خاندان کے لیے مشاہد حسین سید صاحب نے ٹی وی پروگرام میں بڑی ماناخیز بات کی انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ پانچ نیمبر کوئی کال آجائے امریکہ سے آپ کو چاہیے کہ امران خان کو خود ہی ریلیز کر دیں جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ٹرمپ کے آنے کی ان کو بہت زیادہ ٹینشن ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپنے ہی فیصلے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ان کا بلے بارا فیصلہ تھا وہ ہر وقت سارا جو ان کا زور ہے جہاں پہ ریزرف سیٹس کے حوالے سے پروسیڈنگ ہوئی ہے فل کورٹ کی وہاں قاضی صاحب اپنے ہمائیتیوں کے ساتھ مل کے اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چوتھی نظام دین کا جو سسٹم ہے بفرنگ وہ کیسے کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بفرنگ کر رہے ہیں اور کچھ اور کی بھی کر رہے ہیں میرے علاوہ لیکن زیادہ کی نہیں کر رہے ہیں اور وہ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ کیونکہ ایک طریقہ یہ بھی ہے چوتھی نظام دین کی سوشل میڈیا ٹیم کو تھوڑا سا ناکام کرنے کے لیے کہ آپ اس چینل کو جوئن کریں بڑے عرصے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں آپ سے کہوں اس کو چینل کو بھی جوئن کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں اور اس کو آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں ابھی ہم درہ ڈیٹیلز دیکھ لیں کہ ہیں کیا دیکھئے عمران خان نے بڑے واضح الفاظ میں بنیادی طور پہ اس عظم استحکام ڈراما جو ہے جو یہ ناٹک نیاں کھیلنا چاہ رہے ہیں چینل کا نام استعمال کر کے اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور اس کا اعلان جو ہے وہ علی امین گنڈپور نے اپنی سترہ اٹھارہ بینٹ کی جو اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے پریس ٹاپ کی ہے اس میں انہوں نے کیا ہے اور عمران خان کو کوٹ کرتے ہیں وہ انہوں نے یہ کہا ہے علی امین گنڈپور نے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک ہمیں اس آپریشن کی واضح کلئر بلیک اینڈ وائٹ ڈیٹیلز نہ ملیں ہم اس آپریشن پہ کوئی رضمندی جو ہے عظمیں استحکام کے لیے نہیں کر سکتے اور ہمیں اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے ہر ملٹری آپریشن کی مخالفت کی نائن الیون کے بعد سے وہ ہمیشہ ان کی پوزیشن تھی کہ ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ کوئی کاؤز جو ہے وہ سرو نہیں کرتے اور اس میں یہ کہنا میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ افغانستان کے اندر ٹرمپ امریکہ کو نیگوسیشن کرنی چاہیے طالبان کے ساتھ جو بالاخر ٹرمپ کہانے کے بعد امریکہ نے وہ سکسیسفل نیگوسیشن کی جس کے نتیجے میں افغانستان کو آمن ملا اس خطے کو آمن ملا پاکستان کو آمن ملا اور امریکہ کو بھی آمن ملا چونکہ میں امریکہ کے اندر ہوں اور آپ کو پتا ہے میں ایک سوال پوچھنے والا قسم کا بندہ ہوں اور میں ہر وقت باہر ہی ہوتا ہوں آپ کو اندازہ اس کا ہو چکا ہے تو میں نے لوگوں سے بہت پوچھا ہے اور امریکہ کے لوگ بڑے خوش ہیں کہ افغانستان کی جنگ سے ان کی جان جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے ایک عام امریکن کو افغانستان کی جنگ میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی زیرو پرسنٹ ان کی دلچسپی تھی ان کو صرف اس چیز سے دلچسپی تھی کہ ان کے سپاہی اور ان کے سولجرز واپس آ جائیں اور امریکہ میں کوئی بھی کنونس نہیں تھا کہ افغانستان کی جنگ جو ہے وہ کوئی امریکہ کی سلامتی کی خاطر یا امریکہ کو محفوظ کرنے کی خاطر کی جاری ہے اور آج امریکہ کی اپنی ایڈمنسٹریشنز جو ہیں اور تینک ٹینکس بھی اس کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ بیس سال کی جنگ جس میں ہنڈرڈز او بلینز او ڈالرز امریکہ کے خرچ ہو گئے امریکن ٹیکس پیئر کے جس طرح اس وقت سہہونی جو ہیں وہ امریکن ٹیکس پیئر کے پیسے کی اوپر ڈکھا ڈال رہے ہیں تو امریکیوں کو کوئی اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا کہ یہ افغانستان کے اندر ہنڈرڈز او بلینز او ڈالرز اس سے ثابت ہوا کہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا وہ جمع مرد پاکستانی جو ہے اس کا جو انیلیسس تھا نائن الیون کے بعد افغانستان کے بارے میں افغان طالبان کے بارے میں خطے کی تاریخ کے بارے میں وہ ٹھیک تھا میں کئی دفعہ امران خان کی اور بڑی گلتکیوں پر آپ نے شاندہ ہی کر سکتے ہیں لیکن اس پوری صورتحال میں سارا پاکستان غلط تھا ساری ہماری اسٹیبیشمنٹ غلط تھی سارے ان کے اندازے غلط تھے اور ایک آدمی کی اسیسمنٹ اور انیلیسس اس خطے کی تاریخ کے حوالے سے افغان کی تاریخ تاریخ کے حوالے سے پشتون کی تاریخ کے حوالے سے ٹرائبل ہسٹری کے حوالے سے صحیح ثابت ہوئی اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نائن الیون سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک اب تک جو ٹائم پیرڈ ہمارا گزرا ہے جس میں دو ہزار چوبیس تک یہ جو چوبیس برس گزر گئے تائیس چوبیس برس اس میں اگر اگر پاکستان کو کہیں سکون کا سانس ملا کہیں ہمیں امن ملا تھا نائن الیون کے بعد تو وہی ٹائم پیرڈ تھا دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس تک کا ٹائم پیرڈ تھا جس میں ہم محفوظ رہے ہمارے ہاں انسانی رگوں سے خون نہیں بہ رہا تھا ہر سال سینکڑوں ہزاروں لوگ مر نہیں رہے تھے سینکڑوں حملے نہیں ہو رہے تھے ہمارے سپاہی ہمارے آفیسر ہمارے جوان ہمارے پولیس دہشتگردی کے حملوں سے محفوظ تھے تو وہ ٹائم پیرڈ گولڈن ٹائم پیرڈ جو تھا پاکستان کا وہ دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس کے درمیان تھا جب بھر ایک سازش کر کے عمران خان کو باہر نکالا گیا رہا اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے امین آہ تو اس کو ذہنے رکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری اب علی امین گنڈپور نے افغانستان کی جو انہوں نے پریس ٹاک کی اس میں انہوں نے افغانستان کی تاریخ افغانستان کی جنگ کی طرف سے بھی انہوں نے اشارہ کیا اور یہ جو بات میں نے بھی دھورائی اس کو بہت چھوٹے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ہم ہی پیس لے کر آئے تھے اور پھر کس طرح سے اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ بات بھی علی امین گنڈپور نہیں کیا آج میں نے بڑا انجوائی کیا علی امین گنڈپور کی جو سترہ اٹھارہ منٹ کی خاصی مزہدار قسم کی ٹاک ہے جس میں بنیادی طور پر پھوک تو ان کو دی امران خان نے اصل میں ان کو امران خان کی سپیرٹ اس کے اندر تھوڑی سی نظر آ رہی تھی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہمیں انہوں نے ریفرنس دیا کہ کس طرح سے جنرل فیض جو ہیں ان کو امران خان ریٹین کرنا چاہتے تھے اور جنرل فیض پورے ڈھائی تین برس جو ہیں وہ افغانستان کی سیچویشن میں پوری طرح سے انگیج تھے اور جب ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ایک سازش کر کے بکوز جنرل فیض کو ہٹائے بغیر اور جنرل دعابی لے کے آئے ہیں جن کو ان کو لائے بغیر جنرل باجوا کی جو سازش تھی امران خان اور تحریک انصاف کے خلاف وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی انہوں نے انٹرسنگ ایسامپل دیا وہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا بڑا انٹرسنگ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے اور وہ انٹرسنگ پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے وہ دن یاد آتے ہیں سمویر ان دی سپٹیمبر اوکٹوبر ٹوزن ٹویٹی ون جب بہت سے میرے فوجی افسر جاننے والے جو دوست تھے جن کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا بھائیوں والا تعلق تھا وہ بڑے غصے میں تھے کہ دیکھیں جی یہ ڈی جی آئی کو جہاں امران خان نہیں ہٹا رہا فوج کی پورے ڈسپلن کی خلاف ورزی جو ہے وہ کر دی گئی اب مجھے بہت امید ہے کہ پچھلے سوا دو برس کے جو واقعات ہوئے ہیں انہیں دیکھ کے ان افسروں کو بھی سینئر افسران کو بھی خیال آتا ہوگا کہ فوج کے ڈسپلن کی پوری کہانی اور بیانیاں اور نیریٹیو یہ ہوا ہوا کا ہی نیریٹیو ہے جب ڈسپلن کو وائلیٹ کرنا ہوتا ہے تو بے دردی سے اس ڈسپلن کی وائلیشن کی جاتی ہے فوج کا کون سا ڈسپلن کہتا ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے تین تین سال کی فوج کا کون سا ایکسٹینشن کہتا ہے کہ ڈی جی آئی کو اور مختلف افسروں کو آپ ایکسٹینشن دے دیں اور فوج کا کون سا ڈسپلن ان اربوں روپے کی کرپشن کو الاغ کرتا ہے فوج کا کون سا ڈسپلن کہتا ہے کہ آرمی ویل فیر ٹرسٹ اور مختلف جو اسسوسییشنز بنائیمی ہے ویل فیر کی ان کے پیسے جو ہیں وہ آرمی چیف کی ڈسپوزل کی اوپر اربوں روپے جو ہیں ہر سال پتہ نہیں مجھے تو کسی کمانڈر یا جو بھی اس کا سٹیشن کمانڈر تھا ان کے خلاف آپ کوئی اکاؤنٹیبیلٹی کی کاروائی نہ کریں تو یہ کہنے ہی کی باتیں ہیں اس وقت یہ آرگمنٹ بنا لیا گیا تھا کہ عمران خان نے جو جنرل فیز کو ریٹین کیا ہوا ہے وہ کو بہت بڑا فوج کے اوپر ایک بہت بہت ظلم ہو گیا اصل میں تو سازش کی جاری تھی کہ فیز کے ہوتے ہوئے ہو نہیں سکتا تھا یہ سارا ڈراما جو اس کے بات کیا جس طرح سے عدالتوں کو استعمال کیا جس طرح سے یہ آپوزیشن کا پورا ایک الائنس چھو تھا پی ڈی ایم بان کی حکومت کا کھڑا کیا برہنی میں یہ تو مجھے ویسے ہی چیز یاد آگئی ہے علی امین گھنڈپور نے یہ کہا کہ میں اچھا بڑی مسئے کی انہوں نے جس سے کہتے ہیں نا کیٹ ان دی گارڈن چھوڑ دیا انہوں نے علی امین گھنڈپور نے یہ کہا کہ اپکس کمیٹی کے سامنے تو کسی عزم استحکام آپریشن کا ذکر اور تفصیلات تو کوئی ذکر ہی نہیں وہاں پہ ہوا وہاں تو ذکر ہوا کہ ایک نئی پالسی ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے چائنیز کو سیکیور کرنے کے لیے اور وہاں پر اس کے ریوارڈز کی انہوں نے بات کی گئی یہ عزم استحکام آپریشن کی کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہاں پہ شیئر نہیں کی گئی اور جب آئی ایس پی آر اس کی کوئی ڈیٹیلز دے گا ہمارے سامنے تو پھر ہم اس کو کے پی کی پارلیمنٹ کے پی میں کیبینٹ حکومت کے سامنے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہی ہم اس کی کوئی پوزیشن اس کے اوپر جو ہے وہ لے سکتے ہیں اچھا اب انہوں نے اور بھی پیسے بڑی انٹرسنگ باتیں کی علی امین ڈنڈا پور نے یہ کہا کہ عمران خان کی طرف انہوں نے کہا کہ عمران خان تو اس وقت بھی ٹاکس اور میٹنگ اور نیکوسیشن کرنا چاہتے تھے باتچیت کرنا چاہتے تھے جب وہ جیل میں نہیں بھی تھے ابھی کی بات نہیں ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تو باتچیت کے لیے تیار ہوں باتچیت ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے اور نے کہا کہ میں خود بھی آمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان سے ملنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ان سے کوئی بھی فارمل میٹنگز نہیں ہوئی میری ان سے وہی میٹنگز ہوئی ہیں جو یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں جیسے اپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس طرح پہلے کوئی ایسی ای ایف سی کی میٹنگز ہوئی ہیں وہاں میری ان سے ملکات ہوئی ہے میری کوئی باقاعدہ ان سے میٹنگ نہیں ہوئی ہے لیکن میں میٹنگ ان سے کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی میٹنگز جو ہیں ہونی چاہیے اس پہ بھی میرا ایک کومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گھنڈاپور could be the right person for the talks between the establishment and عمران خان because علی امین گھنڈاپور پہ عمران خان بھی trust کرتے ہیں علی امین گھنڈاپور ایک certain limits اور red lines کے اندر جو establishment کی laid down red lines ہیں جو ان کی ایک requirements ہیں جیسے ایک accepted narrative shape کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں تو shape کیا ہے حملوں کو بھی دبا رہے ہیں تو وہ جو red lines ہیں جو limitations ہیں علی امین گھنڈاپور ان کو سمجھتے ہیں اور establishment اس لحاظ سے ان پر trust بھی کر سکتی ہے تو establishment کا بھی ان کے اوپر احتمال ہے عمران خان کا بھی ان کے اوپر احتمال ہے تو علی امین گھنڈاپور is the right person for the negotiations between the asemunir establishment and between عمران خان یہ میرا ذاتی طور پہ ایک analysis ہے اچھا اب علی امین گھنڈاپور نے جو position اڈیالا جیل کے باہر کھڑے ہو کے لیے وہ barrister safe جو ہیں جو spokesperson ہے خیبر پختوں کا کی حکومت کے اور ان کے representative ہیں انہوں نے وہ officially طور پہ بھی kp کی government کے بحاف پہ لی ہے کہ kp کی government پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کسی بھی operation کو support نہیں کرتی ہمیں اس کی details دیکھنی ہوں گی ہمیں ان details کو parliament کے national assembly ہے kp کی اس کے سامنے لانا ہوگا وہاں ہم اس کو کھنگا لیں گے ہمیں سے دیکھیں گے کس کی کیا details ہیں اس میں کیسے اس کو جو ہے کیا جا سکتا تو میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ جو operation عظم استحکام ہے جس کو think through ہی نہیں کیا گیا تھا اور جس پہ سب سے پہلے گھنٹی اس ناچیز نے مچائی اس وقت پورا پاکستانی میڈیا اور پاکستانی ساری بلاغ و سفیر نے کسی نے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ آنے والی ساری politics جہاں سے define ہوگی اور یہی وجہ ہے اس جرم کے پاداش میں اس غریب کا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو ہر وقت بفرنگ کرتے رہتے ہیں اور سارا کا سارا ان کی fire wall جو بنائی ہے so called fire wall نہیں ہے ویسے یہ ان کے سارے تجربات جو ہیں اس کا زور جو ہے بنیادی طور پر اسی پر لگتا ہے because I was the first one to pick up this thing کہ یہ drama ناٹک کر رہے ہیں میں نائند کی طرح کا اور یہ جو ہے خطرناک ہے اور وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ KP کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں starting from PTI ان کو یہ فوری طور پر سمجھ آگئی ہے کہ یہ شریف زرداری ریجیم کو بچانے کا ان سے استحکام دینے کا اور extension لینے کا ایک ڈراما چینیوں کے نام پہ ان کے کندے پہ بندوق رکھ کے جو ہے یہ کیا جا رہا ہے گورنر فیصل کریم کرنڈی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ مشوہ دیا تھا کہ خیبر پختونخواہ کی assembly parliament وارک کو confidence میں لینے کی ضرورت ہے اور یہ بحث national assembly کے بجائے یہاں پہ ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ ہم support کرتے ہیں پاکستان کی خاطر اور اسی قسم کی جو ملتی جلتی آوازیں ہیں وہ پی ایم ایل این کے پنجاب کے جو لیڈرز ہیں جنہوں نے قیمت کوئی ادا نہیں کرنی اس operation کی انہوں نے بھی اس قسم کی آوازیں میرا خیال ہے خاجہ صاحب نے بھی ان لوگوں نے بھی اس طرح کی آوازیں جو ہیں بلند کی ہیں تاہم علی امین گھنڈا پور نے پہلی دفعہ بات ہی زبردست مزیدار اور مناسب جواب دیا ہے فیصل کریم کنڈی کا جب انہوں نے کہا کہ فیصل کریم کنڈی اور گورنر کے پی کا کوئی politics میں رول نہیں ہے وہ قوم خواہی ایکسیس کرتے رہتے ہیں اور ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں انہوں کا رول اس میں بنتا کوئی نہیں خالص political decision ہے اچھا ایک میں نے چیز آپ کو ضرور بتانی ہے کہ میرے کانوں میں یہ بات پہنچ رہی ہے خاصی مصدقہ قسم کی کے خیبر پلتونکہ میں بھی ہیں ان فائٹنگ پی ٹی آئی کے اندر لیکن وہ ذرا کم ہے وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے شہریہ رافیدی صاحب نے کہہ دیا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں میری آخری تقریر ہے وہ انہوں نے اپنا ریزینیشن سپیکر کو دیا ہے نیشنل اسمبلی کے آیا صادق صاحب کو کی نہیں دیا مجھے نہیں پتا اس کا لیکن انہوں نے اعلان کر دیا بڑے وہ disappointment کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں ناکام ہو چکا ہوں اور ان کے آگے سے بڑے بہتر تعلقات جو ہیں وہ اسد کیسر صاحب کے ساتھ ہیں ان کے آگے تعلقات جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اپنا بیریسٹر شیرف صلی اللہ مروض جنہوں نے یہ statement دی تھی کہ وڑ گیا پروگرام تو وہاں پر ایک fault line تو آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی طرح جو سینٹ کے اندر شبلی فراز ہیں اور جو عمر ایوب ہیں ان کے درمیان بھی آپ کو fault line نظر آتی ہیں اور دوسری طرف آپ کو علی بیریسٹر علی زفر ہیں ان کے درمیان اور شبلی فراز تو ایک fault lines کا پورا سلسلہ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہے لیکن سب سے زیادہ یہ جو کشمکش اور fault line ہے یہ پی ٹی آئی پنجاب کے اندر ہے جہاں عمران خان تک یہ بات پہنچنی چاہیے اور عمران خان کو وہاں پر ایک نئے سیرے سے reorganization اور تنسیم سازی کرنی پڑے گی on the basis of it کے پی ٹی آئی پنجاب کے جو لیڈرشپ انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ کتنی ایک functional اور فعال ہے کیا وہ twitter کے باہر بھی کہیں exist کرتی ہے کیا وہ ابھی جو last friday کو ریلیز نکالی گئیں عمران خان کی رہائی کے لیے اس میں جو پی ٹی آئی کی پارلمنٹیرینز ہیں ایمین ایز ایم پیز ہیں انہوں نے کوئی رول پلے کیا اگر رول پلے نہیں کیا تو organization وہاں پہ blunder کیا یعنی وہاں پر district level پہ تحصیل level پہ تو آپ کو پتا ہے کہ میرا خیال ہے کئی درجن شہروں کے اندر مظاہرے ہوئے لیکن کیا اس کے اندر پی ٹی آئی کی جو elected leadership ہے اس کا بھی کوئی رول تھا اور اگر نہیں ہے تو یہ dysfunctionality اتنی جو ہے یہ dysfunctional جو ہے یہ کیوں ہے یہ عمران خان کو اس کا سوچنا پڑے گا because وہاں پر خاصے مسئلے جو ہیں وہ exist کرتے ہیں خاصی in fighting جو ہے وہ پنجاب بے دیکھی جاتی ہے اب میں واپس آ جاؤں کہ عظم استحکام کا جو program for borrowing the terms of barristershare حضر مروت کی جو وڑ گیا program سارا یہ party وڑ گئی ہے اس پہ باقی سیاسی جماعتوں کا رول بڑھا important ہے because اگر یہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس کو رد کر رہے ہوتے یہ اس پہ سوال raise کر رہے ہوتے تو یہ کہتے کہ نہیں عمران خان جو ہے اس کے vested interest ہے عمران خان تو convicted ہے اس نے تو سائفر کی بھی سازش پاکستان کے خلاف کی اس بچارے پہ تو قتل کی بھی مقدمات ہیں اس نے تو اپنے بیوی کے ساتھ شادی بھی کر لی چودی نظام دین کی مرضی کے یا خواہشات کے خلاف وہ سارے مسئلے ہیں لیکن یہاں problem اور بھی کھڑا ہو گیا کیونکہ یہ program جو وڑ گیا ہے اس کی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے strongest possible position اور جے ایو ایف نے اس کے خلاف لے لی ہے جب مولانا نے کہنا ہے کہ یہ عدم یہ استحکام عظم استحکام پاکستان نہیں ہے یہ عدم استحکام کا پاکستان کا program ہے اور پہلی دفعہ میں مولانا کی position کو اور ان کے spokesperson جو ہیں غفور حیدری انہوں نے بھی اسی قسم کی position جو ہے وہ لے لی ہے میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میں ایک دفعہ یہ جو پشاور کے قریب ایک فورٹ ہے ایسنگ قلعہ بالا حصار اس کو کہتے ہیں میرا خلا ہے جو بلکل آپ پشاور میں انٹر کر رہے ہوتے ہیں آپ انٹری کر رہے ہوتے ہیں جب آپ پشاور پہل کانٹینڈنٹل سے زیادہ دور نہیں ہوتے تو لیفٹ سائیڈ پہ قلعہ بالا حصار آتا ہے بہت سال پہلے میں قلعہ بالا حصار میں اپنی بیوی بچوں کو لے کے گیا تھا کسی نے ہمیں اس کی اندر ایک وزٹ کروائے وہاں میں نے ایک میوزیم بھی دیکھا وہ جو میوزیم میں دیکھا بڑے سال پہلے کی بات آئی ہے اس میوزیم کے اندر بڑی ڈیٹیلز ہیں کہ بریڈش انڈین آمی جو ہے اس کو کس قسم کی ریزسٹنس فیس کرنی پڑی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ارس وائل فاتا کے اندر وہاں میں نے ایک سٹیٹسٹکس دیکھے سٹیٹسٹکس مجھے یاد نہیں ہے لیکن سٹیٹسٹکس یہ کہتے تھے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جو ناقام جنگ آزادی تھی جس کو انگریز سپوہیز میلٹنی کہتے تھے اس کے بعد بریڈش انڈین آمی کو اگلے تقریبا نوے برس تک پورے ہندوستان کے طوروں عرض میں کہیں پر بھی کوئی ریزسٹنس نہیں تھی ان کو ریزسٹنس تھی تو کی پی کے خیبر پختونخوا کے ٹرائبلز سے ان کو ریزسٹنس تھی اور سب سے زیادہ جو لاؤس آف لائف ان لمب ہوا بریڈش انڈین آمی کا وہ انہی علاقوں کے اندر ہوا جہاں کبھی بھی ریزسٹنس ختم نہیں ہو سکی اور وہاں پر وہ ڈیٹیلز رکھی رہی ہیں کہ کیسے ایسے بھی ٹائم پیرڈ آتے تھے کہ انگریزوں کو پشاور کے انٹانمنٹ کے اندر جا کے پناہ لینی پڑتی تھی اور آتھ کو ٹرائبلز جو ہے وہ پشاور میں مرادنگ کرتے رہتے تھے رومنگ کرتے رہتے تھے گھوڑوں کے اوپر یا گھوڑوں کے پخائر یا whatever it was a situation اسے کیا آپ کو ثابت ہوتا ہے اچھا ذہن میں یہ بھی رکھی ہے کہ بائی ایٹین سیونٹی سکس کہتے ہیں کہ راولپنڈی کے انٹانمنٹ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر سب سے بڑا بریڈش انڈین آرمی کا گیریزن بن گیا تھا اور سارا کا سارا جو بریڈش ایمپائر کو خطرہ تھا وہ نورت سے تھا اگر انگریز نوے برس تک نورت میں لڑائی کرتے رہے تو اس کے بعد نائن الیون کے بعد ہم نے انگریزوں ہی کی جو کنٹینیوشن ہے امریکن ایمپیریل آرڈر اس کی خواہشات کی تکمیل میں دوبارہ یہاں پہ جنگ کا ہم نے آغاز کر دیا ہاؤ وائز یہ کتنی دانش مندانہ ہم نے ما شاء اللہ کام کیا یہ نوے برس تک وہ لڑتے رہے یہاں پہ ان کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوئی یہ پہلی دفعہ کے پی ہی کی علاقے تھے جہاں انگریزوں نے جب ائر فورس آئی تو انہوں نے میرا خواہی جہاز یوز کیے بومنگ کے لیے فائرنگ کے لیے ایریل ایریل یوز اگر ہندوستان میں ان کو کہیں پہلی دفعہ کرنا پڑا یا پہلی اور آخری دفعہ یا کبھی کیا انہوں نے ایک دفعہ تو وہ ان کو کے پی میں ہی کرنا پڑا اور میں نے چیک کیا ہے کہ اس کے پی کی عبادی جو تھی انیس سو ایک میں انیس سو میں اس کے پی کی عبادی اندازہ ٹو پنٹ ون ملین تھی یعنی اکیس ملین کے عبادی آج اس کے پی کے عبادی بتایا جاتا ہے کہ پنتالیس ملین کے قریب ساڑھے چار کروڑ کی یہاں پہ عبادی ہے کہ my figures are not wrong کتنا عقل بندانہ کا ہم کام کر رہے ہیں کہ اس کے پی کے اندر ہم مسلسل اپنے کیا کہوں میں اس کے لیے کیا لفظ میں استعمال کروں مطلب کوئی تاریخ کا بھی ایک پسے منظر ہوتا نہیں کوئی انڈسٹیننگ ہوتی ہے آپ اس سے سیکھتے ہیں کچھ کہ اس پنتالیس ملین کے صوبے کے اندر ہم اپنے چے قسم کے تجربات کر رہے ہیں یہ سوچ کے طاقت کے غرور کے اندر اگر ان بریڈش امپیریل آرڈر اسے کنٹرول نہیں کر سکا ان کو بھی مسئلہ کبھی ان کا ختم نہیں ہوا اور وہ مسئلہ پاکستان کی کریشن کے بعد ہی ختم ہوا جب ہمیں یہاں گولی نہیں چلانی پڑی تو اب ہم کیا کام کرنے لگے ہوئے ہیں ایک انٹرنیشنل امپیریل آرڈر کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور اب ہم اس میں چینیوں کو بھی ہم نے اس میں ٹھوک دیا ٹھیک یہ بیرل ایک ایڈیشنل پوائنٹس ہے مولانا کے ساتھ ساتھ عمامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان کی تقریر دیکھنے والی ہے جو انہوں نے سینٹ میں کی ہے اور ان کی اوفیشل سپوکس پرسن نے بھی اس کی مخالفت کر دیا میاں افتخار الدین میں نے غلط کہہ دیا ہے مولانا کے تو میاں افتخار الدین سپوکس پرسن نہیں ہے لیکن اے این پی کے سپوکس پرسن نے بھی کہا ہے اور ایمل ولی خان کی جو سینٹ پیس حوالے سے تقریر ہے اس آپریشن کے حوالے سے وہ دیکھنے والی ہے وڑ گیا ہے یہ پروگرام بالکل اور جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم جو ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آگئی ہے حالانکہ پہلے لوگوں کو بہت شک تھا کہ سینٹر مشتاق جو اب ایک سینٹر ہیں جماعت اسلامی کے جنہوں نے فیلسطین کے حوالے سے اسلام بات میں دھرنا دیا ہوا تھا بہت دن ان کی تو بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ کلی ہمارے سامنے آگئی تھی تو لوگوں کو خیال تھا کہ جماعت اسلامی چونکہ تھوڑی سی منافق ہے اور اسٹیبشمنٹ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر بھی اندر کی الیکشن بھی شاید اسٹیبشمنٹ ہی کراتی ہے تو جماعت اسلامی کلیر پوزیشن نہیں لے گی اس آزم استحکام کے حوالے سے لیکن حافظ نعیم کی نعیم اور اہوان صاحب کی کلیر پوزیشن آگئی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس میں پارلمنٹ کو احتمال میں نہیں لیا گیا لوگوں کو کنسرڈ نہیں کیا گیا جب تک اس پر وائٹ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ وائٹ وائڈر ڈسکشن نہ ہو ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے اور ویسے بھی ہم ملٹری آپریشن کو کسی نئے ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے تو یہ ساری کی ساری سٹیوشن بڑی کلیر ہو چکی ہے اور ایمل ولی کی جو سپیچ ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں وہ ٹوٹر کے اوپر میں رہا ہے وقار صاحب ایک ہے یہاں پر امریکہ میں تحریک انصاف کے نمائندے یا ان کے لیڈر ہیں انہوں نے اس کو ٹوٹر کے اوپر شیئر کیا ہے وہ دیکھنے والی سپیچ ہے جو ایمل ولی نے کی ہے اب اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ چودی نظام دین کا اور شریفان جو خاندان شریفان ہیں اس نے اپنے انٹرسٹس کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے جس عظم استحقام آپریشن کو انہوں نے لانچ کیا ہے ایک دن پہلے وہ انہوں نے تھنک تھرو بالکل نہیں کیا ظاہر انہوں نے کوئی سٹیکھولڈر کانسلٹیشن نہیں کی اپنے عموماً جو ان کا غرور ہے جو ان کا چلا آ رہا ہے مسلسل کے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اسی غرور کے اندر اور اسی غلط فہمی کے اندر انہوں نے اس کا لانچ کرنے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا ان کو انپٹ انہوں نے لیا ہی نہیں اور انہوں نے تھنک تھرو بھی نہیں کیا وہ یہ کہ کوئی ڈیٹیلز ہے ہی نہیں ہے وہ جس طرح سے علی امین گھنڈا پور کہہ رہا ہے بیسیکلی عمران خان کی آئیڈیاز کو ایکو کرتے ہوئے کہ کدھر ہیں ڈیٹیلز کہاں ہیں اس سو کال عظم استحکام کی اصل میں کیا چیز ہے میں پھر آپ کو بات دھو رہا ہوں گا ہے میرا تیسرا پروگرام ہے اس چیز کے حوالے سے ہمیں پاکستان کے اندر کے پی میں یہ جہاں بھی پنجاب میں ہائیلی پریسائیز ویل ڈیفائنڈ انٹیلیجنس بیس آپریشنز چاہیئے جس کی پوری کیپیسٹی آئی ایس آئی آئی بی اور خیبر پختونخواہ کی پولیس یا ریجنل پولیس اور ایف سی کے اندر پائی جاتی ہے آپ نے ان کو دینا ہے یہ جو ساری سوشل میڈیا کی ٹیم لگائی بھی ہے میں کوئی گالی نہ لگانا ہوں اس کو ہمارے ویڈیو کو کنٹرول کرنے کے لیے چیلنز کو ان ساروں کو ماں سے چھوڑائیں یہ جو ہزاروں لوگ لگائیں ان کو شامل کریں اس انٹیلیجنس بیس آپریشن کے اندر تاکہ ایکچول کام کر سکیں یہ ٹائن کی ٹوٹی میں ہاتھ پاؤں یہ جو گھٹیا کام کر رہے ہیں اس کے بجائے کوئی ایکچول کام کر سکے سپیشلی ڈیسائنڈ انٹیلیجنس بیس آپریشن چاہیے آپ کو ان نیٹورکس میں پینٹریٹ کرنا ہے جن نیٹورکس کو بیرونی طاقتیں استعمال کر رہی ہیں یہ کوئی پاکستان کے اندر کے لوگوں کو چینیوں سے اتنی محبت نفرت کبھی بھی نہیں ہے کہ وہ چینی انجینئرز کو مارتے پھیریں گے بلوچستان کے ہوں یا خیبر پختونکھا کے ہوں یا جہاں کہیں کہ ہوں یہ ہائیڈ گھنز ہیں یہ پتہ نہیں ٹی ٹی پی کا بھی حصہ بھی ہیں مختلف گروپس یہاں روز پیدا ہو جاتے ہیں برساتی منڈکوں کی طرح جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا حل انٹیلیجنس کے طریقے آپ نے ان کو آئیسولیٹ کرنا ہے دوسری طرف ان کے جو انداتہ ہیں ہندوستان اور مغربی بیرونی طاقتیں ان کے ساتھ آپ کو نیگوشیشن کرنی ہے سی پیک کے فیوچر کے حوالے سے ان کو بتانا ہے کہ ہمارا سی پیک جو ہے وہ کوئی سٹیٹیجک گیم چینجر نہیں ہے وہ بنیادی طور پر ہمارا ایک ایک نامک پلان ہے وہ غریب لوٹے پٹے لوگ ہیں ہمارے برے حالات ہیں ہمیں آپ اس پر کام کرنے دیں یہ نیگوشیشن جب تک آپ نہیں کریں گے وہ رکیں گے نہیں وہ برساتی منڈکوں کی طرح آتے رہیں گے یاجوج ماجوج کی طرح یہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو آپریشن کا ڈراما چھوڑ دیا ہے ناٹک میں نائند کی طرح ایک اور ناٹک کرنے لگیں اس کی خیبر پختونخواہ کو پاکستان کو اس ٹیج کے اوپر بالکل بھی ضرورت بھی نہیں ہے اور ہمارا ڈھانچہ سیاسی اتنا ہی پہلے کمزور ہے کہ ہم متحمل بھی اس کے جو ہے وہ نہیں ہو سکتے اب میں آؤں یہ جو بفرنگ کی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یوٹیوب کے لکھا میرا خیال ہے سو سے زیادہ لوگ اب تک لکھ چکے ہیں کہ کیسے گزشتہ چند دنوں میں ان کو پاکستان میں اس یوٹیوب چینل بچائے کی یا تو سکرین بلیک ملتی ہے یا اس کی بفرنگ ہوتی رہتی ہے بیس بیس منٹ تک اس کو دیکھ نہیں سکتے ایک ہمارے مہربان ہیں انہوں نے اسلام آباد سے بغیرہ دو چھوٹی سی ویڈیوز بنا کے مجھے بھیجی ہیں جو میں ایک اگلی ایک ویڈیو میں آپ کو اسی کی اوپر ایک ویڈیو کروں گا چھوٹی سی میں میں وہ آپ کو دکھا ہوں گا ویڈیوز انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیا انہوں نے اس یوٹیوب چینل کو کئی دفعہ دیکھنے کی کوشش کی اس کی سکرین آتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس پر مسلسل بفرنگ ہوتی رہتی ہے پھر انہوں نے اور بھی بہت سے لوگوں کے جو لوکل ہیں سوشل میڈیا کے لوگ اور چینلز ان کو انہوں نے وہاں پہ کھولا اس کی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا اور وہ ایک دم چل جاتے ہیں سو بیسیکلی انہوں نے یہ موبائل فون کے اوپر بھی کیا اور انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر بھی کیا اور انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جو کوئی بھی سوفیر پروگرام بنایا گیا ہے ان کا ایک خیال ہے کہ یہ فائر وال نہیں ہے اگر اس کو فائر وال آپ کہہ دیں گے ڈیفرنٹ قسم کی ٹیکنیکس ہیں جس میں آپ ایک پروگرام بناتے ہیں جو ایک سپیسیفک کیونکہ ہر یوٹیوب کا جو ویڈیو ہوتی ہے اس کا اپنا ایک ڈیفائنڈ سپیسیفک آہ یو آرل ہوتا ہے اس یو آرل کے اوپر ایک ایسا پروگرام بنایا گیا ہے جو غالباً اس کے ٹوینٹی پرسن یا تھرٹی پرسن یا فورٹی پرسن ویورشپ جو ہے اس کو اس کا سگنل جب جاتا ہے تو سگنل سے واپس اس کو ڈیٹا پیکٹس جو ہیں وہ نہیں آتے ہیں میں نے ان سے سوال پوچھا کہ بھئی پورا ہی نے کیوں نہیں بند کر دیا بکوز ابھی بھی میرے پاس پاکستان کی ٹرافک میری کام ہو گئی ہے بہت زیادہ میری یہ ویولی بہت کوئی تقریباً فورٹی فائف پرسنٹ کے قریب پاکستانی ٹرافک ہوتی ہے ففٹی فائف سکسٹی پرسنٹ میری ویسے ہی ٹرافک جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے which is a reason کہ میں بہت لیٹ کرتا ہوں تاکہ اس وقت امریکن بریٹش یورپین اور ڈیفرنٹ قسم کی آسٹریلیا نیو زیلین کی ٹرافک پر اس پر آ سکتی ہے جب بھی میں پاکستان کے پری ٹائم کے پر ویڈیو ریلیز کرتا ہوں یہ ماشاءاللہ پچھلے پورے ایک سال سے ہو رہا ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ وڑ جاتی ہے بکوز یہ کبھی سے انہوں نے عمر چیما کی سٹوری تو ابھی نکالی ہے یہ پچھلے پورے ایک سال سے سٹارٹنگ بیفور میٹ میں 2023 یہی کام کر رہے ہیں صرف ڈیکلیریشن انہوں نے اس کا ڈیکلیریشن وار انہوں نے اس کا فارمال ابھی جا کے کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پورا پروگرام اس طرح سے بنایا مشکل بھی ہوتا ہے کہ پورا یہ عبند کرتے ہیں اور یہ بند کرنا بھی نہیں چاہتے یہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو کانٹنٹ ہے میرا اور چند اور لوگوں کا ڈاکٹر شہباز گل کا بھی انہوں نے چیک کیا اور باقی اکثر لوگوں کا نہیں کر رہے لیکن میرا اور شہباز گل کا کر رہے ہیں تو اس کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ لگے کہ یہ غیر مقبول ہے اور on the other hand پاکستان کے اندر جن لوگوں پہ ان کا دباؤ بہت زیادہ ہے ان کے narrative کو جو خاصی احتیاط سے بات کرتے ہیں آپ ان کے narrative کو یہ ایک قبول مجھے اسے لڑکی کہتی ہے نا قاضی کے سامنے کہ قبول ہے ہاں مجھے قبول ہے تو جو قبول قسم کا نکاح ہے وہ اسے یہ چلانا چاہ رہے ہیں اسے یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ قبولیت والا narrative ہے اور یہ غیر مقبول یا یہ قابل قبول narrative نہیں ہے اب اس میں میں نے تھوڑا سا مختلف چیزوں سے چیک کیا ہے میں چاہتا یہ ہوں میری آپ سے request یہ ہے کہ آپ لوگ جو دیکھتے ہیں اس کی ویڈیوز بنا کے twitter کے اوپر شیئر کریں اس میں مجھے بھی copy کریں تاکہ میں اس evidence کو google کی teams کے ساتھ شیئر کروں ان کو بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور خاص کر کے پاکستان کے اندر تو چلیں ان کو total power ہے ایک اور question میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر یوٹیوب کو دوہزار تیرہ چودہ بے جب یوٹیوب کھلا تھا نواز شریف صاحب کی حکومت پر اس کو re-open کیا گیا تھا تو youtube.com.pk میں نے سنایا تھا میں نے ویسے ایم آئے جو artificial intelligence engine سے چیک کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں unlike Saudi Arabia youtube.com.pk نہیں ہے بلکہ youtube.com ہی ہے it is not sa it is not like tr لیکٹر کی آپ یہ مجھے چیک کر کے بتائیں کہ کیا ہے پاکستان کا یوٹیوب کیا specific domain ہے پاکستان کا اور پھر یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں آئرلینڈ اٹلی میں بھی ان کو یہ complaint ہو رہی ان کو کیسے complaint ہو رہی ہے i really want to understand that moving away from the youtube اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف چسٹس آمیر فاروق صاحب نے ایک بڑا دھانسو ظالم قسم کا decision کیا ہے جس سے انہوں نے آہ پسلیاں توڑ دی ہیں آہ پی ایم آلینڈ کی اسلامباد کی تین سیٹوں کا آپ کو پتہ جھگ رہا ہے جہاں تین سیٹیں بہت بھاری مارجن سے جیتی ہوئی ہیں تحریک انصاف میں شویب شاہین نے آہ علی بخاری نے اور انہوں نے اسے کہتے ہیں آمیر مغل نے اور اس پہ آہ انہوں نے ایک آرڈیننس رات و رات ایشو کروایا شریف خاندان نے آہ پریزیڈنشل اور پھر الیکشن کمیشن کو یہ طاقت دے دی گئی کہ وہ پرائیویٹ قسم کے ریٹائر جج یا وکیل جو ہیں ان کو بنا دیں الیکشن ٹریبینلز کا ہیڈ وہ جو بنایا تھا وہ جو ٹرانسفر کیا تھا جناب جناب اسے کہتے ہیں آہ تارک محمود جہانگیری صاحب سے ٹریبینل اس ڈیسیزن کو وارڈ کے رکھ دیا ہے آمیر فاروق صاحب نے اور بڑا سخت انہوں نے ڈیسیزن لکھا ہے نہ صرف ڈیسیزن لکھا ہے بلکہ اکیل انجم صاحب کو کنٹیمٹ کا ایک نوٹس بھی دیا ہے جن نے ٹرانسفر کی ایک اپلیکیشن ڈالی ہوئی تھی ان سے پوچھا ہے کہ آپ کو تیمور جہانگیری جو ہیں تارک محمود جہانگیری میں آپ نے کہا ہے کہ یہ باعث جج ہے تو کیا ایویڈنس آپ کے پاس ہے باعث پر اس پہ اکیل بڑی معافی مانگی انہوں نے کہا جی مجھے انگریزی آتی ہی نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ باعث کا کیا مطلب ہے میں نے تو صرف ایک ٹرانسفر کی اپلیکیشن ڈالی تھی وہ اکیل صاحب نے اس میں بہت بھاری بھاری انگریزی یہ کانونی ٹرمز لگ دی ہیں مجھے مائی باپ یہاں پہ میری جان بخشی کریں مجھے معاف کر دے لیکن آمیر فاروق صاحب نے ان کی جان بخشی نہیں کی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے اور انہوں نے ان کو ایک کنٹرمٹ کا نوٹس بھی دے دیا میں اخیلے آٹھ یا ناو جالائی کو اس کی تاریخ لگائی یہ موجہ ہوا کیسے یہ میرے یہ خیال ہے کہ یہ موجہ اس طرح سے ہوا کہ جسٹس آمیر فاروق جو ہیں وہ تنہا رہ گئے ہیں بکوز نو ججز ہیں آٹھ ججز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اس میں سے سات دوسری طرف کھڑیں اور جسٹس آمیر فاروق مجھے لگتا ہے تنہا ہے میرا انیلیسس یہ اللہ کرے کہ اسی طرح سے کبھی سپرین کورٹ آب پاکستان کے اندر بھی باقی جج صاحبان کو کچھ خیال آئے اور وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اسی طرح سے تنہا کر دیں تو انہیں تنہا جو ہے وہ ان کو نہیں کیا ایک پوائنٹ میرا پیچھے رہ گیا اس سے پہلے کہ میں سپرین کورٹ کی طرف چلوں امریکہ کے اندر خبر یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو خاصی ٹینشن ہے چودی نظام دین کو کہ ٹرمپ آ جائے گا انہوں نے اندازہ لگایا ہے اور بائیڈن ان کو اندازہ آیا ہے کہ بائیڈن کا پروگرام سارا وڑ گیا ہے تو نومبر میں یہاں تدیری ہو جائے گی اس کا ڈیکلیریشن ہو جائے گا الیکشن کے نتیجے میں اس لیے چودی نظام دین کی جو پوری یہاں پہ ٹینز ہیں وہ اب ٹرمپ کی ٹین کے اندر انویسمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن چودی نظام دین میں نظام دین خرچہ اپنی جیب سے نہیں کر رہے وہ انہوں نے پاکستانی امریکنز کے اوپر یہ وزن ڈال دیا ہے اور کچھ ایسی ٹین مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو پی ٹی آئی نے اپنا خرچہ پیسہ ریز کیا تھا ان لوگوں کو توڑ لیا ہے اور وہ خرچہ اب چودی نظام دین کی خاطر ہو رہا ہے کہیں پہ دوڑھائی لاکھ ڈالر کٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی نے اپنی لابنگ کے لیے وہ اوپر سے بندے توڑ لی ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں خرچہ اب چودی صاحب کے لیے ہو رہا ہے اور ٹرمپ کی ٹیم سے ملا جا رہا ہے ٹرمپ کی ٹیم کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ آپ کے لیے بڑی نیک جذبات اور تمنائے رکھتی ہے اور ہمیں آکے آپ وارنا دیں اور ہمارا بالکل مرود نہیں ہے امران خان کو جیل سے رہا کرنے کا یہی وہ سیٹس از سرکمس سینسز ہیں جس میں غالباً اس سے ریلیٹڈ ڈھالات ہیں جس میں مشاہد حسین صاحب نے جو کہ پرو اسٹیبشمنٹ ہے میری طرح ہمیشہ سے محبت کرتے ہیں اسٹیبشمنٹ سے بہت زیادہ صرف وہ پاکستان میں رہتے ہیں میں باہر رہتا ہوں بدکسمتی سے تو انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اسٹیبشمنٹ کو اس سے پہلے کہ پانچ نمبر کو آپ کو فون کال آ جائے کہ چھوڑنے بھئی اس بندے کو قیدی نمبر آٹسو چار کو آپ اسے خود جو ہے وہ رہا کر دیں تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ وہ انویشمنٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کی ٹیم کے اندر قاضی صاحب نے جو پروسیڈیم ہوئی فل کورٹ کی اس میں بلے جو یہ ریزرف سیٹس کے حوالے سے ہے جہاں تحریک انصاف کی ریزرف سیٹس صاحب کی جو ایک کومیڈی شو ہے قاضی صاحب کی آرگیمنٹس اگر آپ دیکھیں تو آپ اس پہ صرف کہہ کہے مار سکتے ہیں یا آپ اس پہ دھڑے مار مار کے رو سکتے ہیں جو پچھلی پروسیڈنگ ہوئی تھی پچھلی جو ہیرنگ ہوئی تھی اس میں قاضی صاحب کی جو illogicality ہے یا ان کی جو منطق کی حالات ہیں ان کی جو illogic ہے اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے وہ سوال اٹھایا کہ تحریک انصاف کے جو دو سو بہتر حلقے ہیں نیشنل اسمبلی کے وہاں تحریک انصاف نے ہر جگہ پہ بیٹ کا ہی سمبل کیوں نہیں لیا انہوں نے الگ الگ سمبل کیوں نہیں لیے یہ کیوں انڈیپینڈنٹ بن گئے ان کو تو ایک جماعت کی حیثیت سے الیکشن لڑنا چاہیے تھا ان کو یاد کروانا پڑا فیصل صدیقی صاحب کو کہ قاضی صاحب کو شرم کریں کو خدا کا خوف کریں خدا کا خوف نہیں کرتے کو لوگوں کا خوف کریں کو جگ خسائی نہ کریں کہ آپ کے فیصلے کے بعد جو آپ نے فیصلہ کیا تھا جہندری میں اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف کس طرح سے بلے کے نشان پر کینڈیڈٹ جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکتے تھے آج بھی قاضی صاحب اسی قسم کی مختلف شغوفے جو ہیں وہ اسمبلی چھوڑتے رہے پروسیڈنگ کے اندر اور وہاں پر اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کو کہتے ہیں کہ بچہ بچہ بوٹا بوٹا پتہ پتہ جانے ہے باغ تو سارا حال ہمارا جانے ہے گل ہی نہ جانے ہے کچھ اس قسم کی کہانی ہے قاضی صاحب اس طرح سے پوز کر رہے ہیں یعنی پاکستان میں بچہ بچہ بوٹا بوٹا جانور چند پرند کاکروڈز بلی کتے سبھی کو پتا ہے انسانوں کو تو چھوڑ دیں کہ پاکستان میں ایک الیکشن پر ڈاکہ مارا گیا اور رات کو بندوقیں لے کے گات کے گیرہ بجے کے بعد آپ ریٹرننگ آفیسرز کے کمروں میں آفیسز میں گھوز گئے اور ان کی کنپٹیوں پر پستول اور بندوقیں رکھ کے اپنے الیکشن کے ڈبے اٹھائے اور نئے نتائج پروڈیوس کر دیئے ایک بندہ ایسا ہے لگتا ہے سپریم کورٹ میں جس کو بالکل نہیں پتا چلا کہ پاکستان میں ایک الیکشن کا ڈھاکہ پڑا ہے چوری کر لیا گیا ہے سٹولر الیکشن ہے اور اس کے ساتھ اور ان کا ایک گروپ ہے جج صاحبان کا جن کوئی چیز کا نہیں پتا قاضی صاحب جو ڈراما کر رہے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جس قسم کے وہ وہاں پہ باتیں کر رہے ہیں اس کی ایزامپل یہ ہے کہ آپ اور میں ایک محفل میں رات کو کسی پارٹی میں جاتے ہیں ہوتل کی ہوتا کلپ کی وہاں باہر جو گارڈ کھڑے ہوتے ہیں گارڈز کا جو سرکرہ ہے وہ ہمیں مارتا پیٹتا ہمارے کپڑے پھار دیتا ہے گند پھینک دیتا ہے اس اوپر غلازہ تو مٹی اور خون نکال دیتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس پارٹی میں صرف وہ جا سکتے ہیں جس کے کپڑوں پہ خون نہ لگا وہا ہو جس کی چیخیں نہ نکل رہی ہو جس کے کپڑے پھٹے بنا ہو یہ قاضی صاحب یہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے باقی ان کے آرگومنٹ جتنے بھی ہیں اس پہ کیا میں دیکھ رہا ہوں بلاؤگرز بہت محنت کر کے ان کے آرگومنٹ ڈسکرائب کر رہے ہیں لیکن قاضی صاحب نے یہ جو فل کورٹ بنائی ہے اس میں صورتحال یہ ہے کہ صرف اس میں اب تک تین آوازیں ایسی ہیں جو مجھے رکھتا ہے قاضی صاحب سے ڈسگری کر رہے ہیں تین اس میں لوجیکل آوازیں مجھے نظر آ رہی ہیں ایک اس میں ہے آتر مینلہ صاحب کی آواز اس میں ایک ہے منی بختر صاحب کی آواز اور ایک مجھے رکھتا ہے کہ عائشہ ملک صاحبہ کی آواز جو اس کی پروسیڈنگ کی میں نے دیکھی ہیں حالات اس میں اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس میں جسٹس اگر فیصلہ جب ہوگا کیونکہ کل اس کی آخری دن رکھا گیا ہے سننے کے لیے ہیرنگ کے لیے آرگومنٹس کے لیے تو اس کے فائنل فیصلہ میں میرے خیال ہے کہ پانچ لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے قاضی صاحب سے ڈسگری کریں ایک تو اتر مینلہ منی بختر اور عائشہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ قاضی صاحب کی جو اللوجک ہے اس سے اگری نہیں کریں گے باقی اس میں ایک پوسیبیلٹی ہے کہ منصور منصور شاہ صاحب منصور علی شاہ صاحب جو سینے پیونی جج ہیں اور یا یہ آفریدی ہو سکتا ہے ڈسگری کریں باقی سارے کے سارے مجھے لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوں گے یہی اس پریزن سپرین کورڈ پاکستان کی ٹریجڈی ہے جس نے خودکشی کر لی تھی اس خودکشی نیجی میں یہ بنائے ابھی اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی بہت شکریہ